ہلو مائی یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں تو لگ گئے اپنے کاموں میں بنا رہی ہوں میں ناشتہ ناشتہ وہی سمپل پراتا اور انڈا ساتھ میں چائے یہی ناشتہ ہوتا ہے ویسے زیادہ میں بریڈ سنوال کرتی ہوں لیکن بریڈ جب سے ختم ہوئے رات کو منگوانا بھول گئی تھی اور صبح بریڈ نہیں ہوتے پھر جب یاد صبح آتے ہیں تو صبح پھر ٹائم ہی ہوتا لانے کا بچے کوئی موڈ جب بچے سو کے اٹھتے ہیں تو ان کا باہر جانے کا موڈ نہیں ہوتا اس کے بعد پھر میں ناشتہ کر کے میں برطن دو رہی تھی لیکن سلسل اپنی امی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی یہی کہ امی کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کیا کرتی تھی جب امی حیات تھی تو اور ابھی امی کو اللہ جنہ تک سے دوست میں جگہ دیں بہت مس کرتی میں اپنی امی کو وہ میرے ساتھ ہی رہتی تھی اور اب نہیں ہے جب ماں باپ نہیں ہوتے پھر بہت قدر ہوتی ہے اور جب ہوتے ہیں اس وقت انسان نادان ہے انسان بہت ہی نادان ہے اس ٹائم قدر نہیں ہوتی ہے تو جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کے سو روپے سائے سلامت رکھے وہ ان کی قدر کیا کرے ٹائم گزر جاتا ہے ٹائم پر لوٹ کے نہیں آتا کبھی بھی وقت لوٹ کے نہیں آتا اور بزرگ جب گھر میں ہوتے ہیں تو گھر میں بڑی ہی برکت ہوتی ہے یہ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے جب ہماری عیش کم ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شکر ہے مجھے تو خدا نے پہلے سے یہ بات اس بات کا شعور دیا ہے کہ میں بزرگوں کا بڑا احترام کرتی ہوں بہت خیال لگتا ہوں لیکن اللہ سب کو اس طرح شعور دے اور جب بزرگ نہیں ہوتے ہیں جب ہم بزرگ بنیں گے تو پتہ لگے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے برطن دوکے پھر میں صفائیوں پہ لگ جاتی ہوں سارے دن کے کام اور چلے پھر جلی جلی جارو لگا لیتی ہوں اور جارو لگاتے ہوئے بھی یہی سوچ رہی تھی کہ مارکیٹ کے بھی کچھ کام ہے لیکن حیمت نہیں ہو رہی مارکیٹ جانے کی سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں جلی 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 سے دن گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ دن کب کہاں سے شروع ہو کہاں پہ ختم ہوا اور گاڑی کے ساتھ بہت زیادہ مٹی آ جاتی ہے تو پہلے جارو لگا کے ان کو ہٹا کے پھر بعد میں میں پہ پانی ڈال کے وائپر لگا دیتی پورج میں اور اس کے بعد چت کی باری آتی ہے جب چت پہ گئی تو اس کی صفائی کی پودے میں کچھ پتے وغیراتے وہ نکالے اور کچھ پودوں کو میں نے سیوڈیو میں رکھ دیا تھا تاکہ وہ سردی سے بچ جائیں جتا ممکن ہو سا کہ وہ بچا لیے تھے جو نہیں بچ رہی تھے تو انہیں چھوڑی دیا اور پھر وہ ساری پودوں کی ساری مٹی وغیرہ تھی وہ اٹھائی میرچے میں نے لگائی تھی کلاوڑی موسم ہو رہا تھا بہت ہی اچھا موسم تھا اور اس کے بعد پھر میں آ جاتی ہوں نیچے پوچھا لگا لیتی ہوں پوچھا لگانے کے بعد یاد آتا ہے کہ ایک ڈپٹے کو لیس لگانی تھی مشین نکالی اور بیٹھ گئی وہ کام کیا میں نے لیس لگا لی اس لیے کہ کہتے ہیں شوک کا کوئی مال نہیں جب شوک کرنے ہیں تو محنت تو کرنی ہوتی ہے جیسے کہ ابھی میرے ذہن میں یہی چلنا تھا کہ آج مجھے پنجے بھی پکانے پنجے زیادہ شوک سے میں ہی کہاتی ہوں گھر میں تو اس لیے پھر پنجے بھی شوک کی بات آ گئی ہے مجھے آج پنجوں میں چاول بنانے تھے پھر میں نے ان کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد پھر میں لگ جاتی ہوں کوکنگ میں اور ساتھ ساتھ میں پھر آج بیسن برتنوں کی صفائی اور بچوں کے لیے چکن بنا لوں گی پھر میں نے پنجوں کو ابال کے چاول میں ڈال لیے تھے اور چاول بناسپتی چاول میں نے بنایا اور واقعی یہ بہت ہی مزے کے بنیتے کھلے کھلے بنیتے بناسپتی چاول کو بنانا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے تو اکثر وہ ٹور جاتے ہیں لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ بہت ہی مزے کے بن گئے تھے کچھ پنجوں کا ذائقہ اور کچھ کوکنگ بھی میں ساری کر لیتی ہوں کوکنگ کی روڈیوز تو آپ دیکھ رہی ہوں گے میرے چینل پر روٹیاں بھی بن جاتی ہیں یہاں پر اور اس کے بعد پھر اپنے یہ چاہے بنا لیتی ہوں اور شکر کرتی ہوں خدا کا کہ رات ہے رات میں ہم سو کے آرام کر لیتے ہیں یہاں پہ ہو جاتی ہے ویلوک کا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا